نمشکار میں ہوں سمیت آج ہمارے ساتھ میں ہیں بولیورٹ سنگر صدیر یادیوانشی جو کی دھرما پروڈیکشن کی فلم کل میں اپنے دوارہ گایا ہوا گانا کاوا کاوا کو لے کر سرکھیوں میں بنے ہوئے بتا دیں اس سے پہلے یہ اکشہ کمار پر فلم آیا گانا شمبو بھی گا چکے ہیں اور اس گانے کو لے کر بھی یہ کافی سرکھیوں میں رہتے ہیں چلے آپ کون سے ملواتے ہیں صدیر ہم سے جننے کے لئے بہت بہت دھنواد آپ کا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ ہم کرن جوہر جیسے فلم میکر کے پروڈیکشن میں ہم کام کریں اور آپ نے تو ان کی فلم کل میں کعبا کعبا گانا گایا ہے جو کی کافی سرکھیوں بٹور رہا ہے تو اس وارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنا اتصاہت ہے آپ جیسا کہ آپ نے کہا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ بڑے پروڈیکشن آز اس کے لئے گانا گانا ہے کیونکہ پھر وہاں سے آپ کا ایک نیا راستہ تیہ ہوتا ہے پھر آپ کو ایک نئی منزل نظر آنے لگتی ہے تو کیا ہے کہ میں نے کرن سر کے سامنے کئی باری پرفارم کیا ہے لیکن مطلب ایسا انڈیویجول میں ان کو جانتا نہیں ہے کچھ نہیں لیکن میں نے ایک ایک ریالٹی شو میں پرفارم کیا تھا ان کے سامنے دو تین بار اور ان کو بہت اچھا لگا تھا انہوں نے بہت اچھے کمپلیمنٹس کومنٹس کیے تھے اور تب بھی میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں آ گئی تھے کہ ہاں مجھے بڑے پروڈیکشن آز اس کے لئے دھرما کے لئے بھی گانا ہے اور اس کے بعد ہم نے کبھی کوئی کنیکشن نہیں تھا کرن سر کے ساتھ اور کوئی بات نہیں تھی کچھ نہیں تھی لگ بگ دو سال بیٹھ گئے اور میں اپنا کام کرتا رہا ممبئی میں جہاں پہ بھی مطلب ادھر جا کے ادھر جا کے کسی بھی جگہ پہ جا کے پھر سڈنلی ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے ایک گانے کے لئے انوائٹ کیا اور شاید وہ ان کو یاد ہو کہ نہیں ہو کہ میں سنگر ہوں ان کے سامنے گات چکا ہوں ایک ریالٹی شو کے اندر 2019 میں آپ ایک ریالٹی شو میں آئے تھے اسی شو کی بات کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے نہیں نہیں بہت ریسنٹ ریالٹی شو تھا اس کا نام تھا ہونر باز جے 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 ہاں تو ہونر باز کی یہ بات ہے اس میں میں گیا تھا پرفارم کیا تھا میں نے ان کے سامنے اور پھر دو سال کا گیپ آیا اس کے بعد مجھے اس سال انہوں نے انوائٹ کیا ہے گانا گانے کے لیے اور پھر وہی بات ہے کہ آپ مینیفیسٹ کرتے ہو سوچتے رہتے ہو چاہتے ہو وہ چیز بڑے دل سے سمیں لگتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے یہ یہ جادوی چیزیں ہیں مطلب ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ پوری ہو رہی ہیں اور میں بہت خوش ہوں اس چیز کے لیے کیا کرن جوہن نے آپ سے کہا کہ اب میں آپ کو اپنی نیکس فلم کے گانے کے لیے میں سائن کرتا ہوں ایسا کچھ بولا جہاڑ صاحب نے آپ کو نہیں نہیں ایسا کوئی بولتا ہے بولتا نہیں ہے کہ ہاں میں آپ کو سائن کرتا ہوں بہت خوش سیکریٹ بات ہو جاتی ہے سوہیر بھائیہ بھائیہ ہوتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا ان کے پاس بہت اور بہت سارے کام ہیں تو جو میوزک ہیڈز ہوتے ہیں جو جس جسے ایک مووی کے لیے کہ ایک میوزک کمپوزر اپوائنٹ ہوئے ہیں تو وہ کریں گے اس کے اوپر کام اور ان کو جس بتا دیا جائے گا کہ بھائی اس کو ٹرائے کر لو اس کو دیکھ لو یہ اس گانے کے لیے تو اتنا ہوتا ہے تو میرے پاس جو اس مووی کے جو گانے بنائے ہیں ان کا نام ہے شاسوت سچدیو میوزک کمپوزر بہت بڑیا اور میرے فیوریٹ مجھے بہت پسند ہے اور ان کو بھی میں آج کل بہت پسند ہوں تو ہمارا تیوننگ بھی بہت اچھا بن گیا ہے انہوں نے مجھے انوائیٹ کیا تھا گانا گانے کے لیے اور میں ان سے بھی مل چکا تھا انہوں نے بھی میری آواز سنی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کب بلائیں گے کیا ہے جس ایک دم سے ایک دم جادو ہوا چٹکی بجی اور میں پہنچ گیا سٹوڈیو میں ان کے لیے گانا گانے کے لیے ہو گیا ریسٹ جو بھی ہے آپ نے بچپن سے ہی گانا گانا شروع کر دیا تھا مطلب آپ نے سوچ لیا تھا کہ مجھے سنگنگ ہی میرا کریئر ہے اور اگر میں صحیح ہوں تو بلکل بلکل میں نے بچپن سے ایسا سوچا نہیں تھا کہ مجھے سنگر بننا ہے میں ہمیشہ ہمیشہ کھل کود میں ویسٹ رہتا تھا اور مجھے کچھ نہیں آئیڈیا تھا کہ میرے کو جیون میں کرنا کیا ہے سنگر بننا ہے کچھ اور بننا ہے میں جس مزے لینا چاہتا تھا لائف کے اور مجھے پتہ نہیں تھا کیسے لوں گا کیونکہ کوئی ذریعہ نہیں تھا پیسے کمانے کا اور میں ساداران پریبار سے بلوگ کرتا ہوں تو میرے جو زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ایک جادو کی طرح ہوئی ہیں میں بس گایا کرتا تھا اتنا تھا کہ میں گاتا تھا میں ٹریننگ نہیں لیتی کبھی میزک کی اور میں نہ سوچتا تھا میں جس کہیں کوئی بلا رہا ہے کوئی فرینڈ بیٹھے میں گروپ میں ہے نا ایسے مستی کر رہے ہیں تو سب کچھ نہ کچھ اپنا کر کے دکھا رہے ہیں میں نے بھی کر دیا میں نے گانا گا دیا تو سب نے پیار کیا تو ایسے کرتے کرتے ایک دن اینوال فنکشن میں میں نے سکول کے گایا ایسے ہی جس فور فن اور پھر اس کے بعد پھر پورا سکول مجھے جاننے لگ گیا جس ایک گانے کی وجہ سے تو ایسے کرتے کرتے مجھے ریالائز ہوا کہ کچھ دیا ہے بھگوان نے دیرے دیرے پھر میں نے اس کے پاس دھوڑا دھوڑا کام کیا کچھ اچھے لوگوں نے مرے کو کام کروایا میں نے تھوڑی بہت ٹریننگ لی پھر لائف شوز کرنے شروع کیے تو ایسے جرنی چلتی گئی اور میں پھر ممبئی چلا گیا تاکہ کہ میں گرو کر سکوں بڑا سنگر بن سکوں آپ نے جیسا کہا کہ آپ نارمل فیملی سے ہیں تو آپ کو جب بولی ووڈ میں آپ آئے اپنا کریئر بنانے کے لیے آئے تو آپ کو کتنے آپ کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے یہ سوال میرا جو بولی ووڈ میں اپنا سنگنگ کریئر دیکھ رہے ہیں مشکل تو دیکھو ہر فیلڈ میں ہوتی ہے چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو کیونکہ میں نے بہت سارے الگ الگ طرح کے کام کیے ہیں کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اب آپشن نہیں ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کہ میں لائف شو میرے کو ملی جائیں گے کوئی مجھے بیچنے والا نہیں ہے یا میرا کوئی بینڈ تیار نہیں ہے لائف شو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو اس فیلڈ میں اپنے آپ کو پرموٹ نہیں کر سکتا بیچ نہیں سکتا کیونکہ مجھے کچھ ایکسپیرینس نہیں مجھے کوئی پیسے نہیں دے گا اس چیز کے لیے تو اس سمیے پہ میں نے بڑے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کام کیے میں نے سیلسمن کے کام کیے یہ سب کام کیے لیکن ایک چیز کامن رہی کہ میں میوزک کرتا رہا میوزک کرتا رہا پھر میں دیرے دیرے لائف شوز میں آیا دیرے دیرے میں ممبئی میں آیا تو ہر چیز میں بہت سرگل ہوا بہت کام کیا بہت محنت کیا تو کبھی اس چیز سے پیچھے نہیں اٹا اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کتنا ٹائم لگے گا مطلب ایسا نہیں کہ مجھے بس چھ مہینے میں ستار بننا ہے کیونکہ یہ پروسس ہے اگر ایک دم سے ستار بنوگے جو ہم دیکھتے ہیں ایک دم سے کچھ گانے آئے اور ایک دم سے گایاب ہو گئے وہ والی جگہ آپ ایک ایک سیڈی کر کے چڑھو ایک ایک قدم کر کے چلو تو آپ مطلب سٹیبل ہو کے اپنا کام بھی کر سکتے ہو پھر آپ بہاں جا کے اپنے قدم جمع سکتے ہو تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا پروسس پہ دھیان دینا چاہیے اگر کوئی سنگر کے لیے اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے اور مومبئی آنا چاہتا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے تو پروسس پہ پورا دھیان دو اپنے اوپر کام کرو اور ٹینشن مطلب ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ مومبئی میں جانے کے بعد سب کو ہوتی ہے یہ سب تھی دور پر تو پروسس پہ دھیان دینا ضروری ہے ٹائم کے اوپر چنتا نہیں کرو کہ بھئی کب ہوگا کب ہوگا اگر تمہارا پروسس بہت اچھا ہے تو ضرور ہوگا اور بہت اچھے طرح سے ہوگا آپ نے جو گانا گایا ہے کل میں کعبہ کعبہ اس کی آپ چال لائن ہے ہمارے درشکوں کے لیے سوٹ ہاں ہاں بلکل بلکل میرے لیے بہت خاص گانا ہے بہت اور میرے پس مطلب کی میرے سٹائل کا گانا ہے میں آپ سبھی کے لیے ضرور کہوں گا تو یہ را ٹیک سکنا ہمارے درشکوں کے لیے شاندار شدیر گانا سن کے کافی ایک ہم کو انرجی آگیا ہے تو آپ کو کیسے ریویوز ملے ہیں اس گانے کو لے کر بلکل ٹھیک ایسے اینجیٹک لوگ اس کو جتنے بہت ساری ریلز میں ٹیک کیا ہے نا تو بہت ساری ایسی ریلز زیادہ تر جس میں لوگ ورکاوٹ کرتے ہوئے جی بلکل مطلب آگے آگے چل کے ایسا نہ ایسا نہ ہوگا کسی بھی شادی میں یا تو کسی بھی فنکشن میں آپ کے گانے بجھ رہے لوگ تھرک رہے ہیں اس پر یہ تو بہت مطلب سونے پہ سواگا والی بات ہے اگر ایسا ہو جائے گا تو میرے لیے بہت گرب کی بات ہے کہ سب میرے گانے پہ گروپ کریں گے ڈانس کریں گے اور انجوئے کریں گے اس کے ساتھ اس کی پوزیٹیو انرجی کہیں نہ کہیں مجھے بھی ملے گی تو مطلب مجھے بہت اچھا لگیا اس بات کا اگر ایسا ہوگا تو اب آپ کے ہم شمبو کی طرف آتے ہیں جو کہ یہ گانا بھی کافی سرکیوں میں رہا ہے کیونکہ ایک تو آپ نے گایا ہے دوسرا اکشا کمار کے اوپر یہ فلم آیا گیا ہے تو اس گانے میں اکشا کمار کی انٹری کیسے ہوئی سرپرائز انٹری تھی سر مجھے تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کیسے کہ آپ نے ان سے بات کی یا جو پروڈیکشن ہاؤس ہے انہوں نے اکشا سے بات کی کیا تھے پوری سٹوری کیا ہے جنہوں نے جو میوزک بیریکٹر ہیں جو میوزک کمپوزر ہیں اس کے دکرم مونٹرو سر ان کے ساتھ میں نے یہ گانا کیا تھا لگ بگ جب ریلیز ریلیز ہوا تھا جنوری میں اس سے چھ مہینے پہلے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ گانا کسی مووی میں آئے گا یا کوئی سنگل ہوگا یا کون اس میں اکٹ کرے گا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور جب میں نے گانا گایا تھا اس کے بعد میں بھول بھی گیا تھا کیونکہ ایک اصول ہوتا ہے مومبائی میں کام کر کے بھول جاؤ بھول جاؤ اگر آپ اگر آپ انٹیٹینمنٹ فیلڈ سے ہو تو کیونکہ کئی باری کیا ہوتا ہے ایک مووی بن گئی اور دو سال تک ویٹنگ پہ یا تو وہ فیل پیسٹیولز میں ٹریول کر رہی ہے ہے نا وہ ابھی باہر نہیں آئے گی جی بالکل تو ویسا ہی ویسا ہی ہوا چھ مہینے پہلے میں نے گانا ریکارڈ کیا اور اس کے بعد جس میں بھول گیا تھا کہ میں نے ایسا کوئی گانا بھی ریکارڈ کیا ہے اور مجھے سنایا بھی نہیں گیا سامنے سے بھی مجھے وکرم سر نے بولا کہ نئی نئی سنو مت کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے باقی کاموں پہ دیان دو تو میں وہ سب کرتا رہا جب ریلیز ہونے والا تھا شوٹ ہو چکا تھا تو انہوں نے میرے لئے سرپرائز رکھا تھا کہ بھئی ایسے تو بہت سارے گانے میں نے کیے لیکن ایسا اتنا بڑا ایکٹر آپ کے گانے میں پرفارم کر رہا ہے تو وہ نہیں ہوا تھا کبھی تو میرے لئے ایک سرپرائز تھا ایک دو ہفتے پہلے میرے پاس کال آئی ہے اور کال آکے مجھے بتایا گیا کہ شمبو ریلیز ہو رہا ہے اور سب سے مکھے بات اچھی بات کیا ہے کہ اس گانے میں اکشے سر نے ایکٹ کیا ہے ڈانس کیا ہے اور وہ میں نے سپورٹی فائی کھول کے دیکھا وہ سب ریلیز سے پہلے آٹس کے پاس سب دکھانے لگ جاتا ہے کہ کیا آنے والا ہے اور وہ میرے لئے مطلب کی میں پھولا نہیں سما رہا تھا اور اتنا زیادہ خوشتا ہوتا ہے مطلب اتنے سالوں سے ہم لوگوں نے سپنے دیکھے ہوئے اور وہ آپ کو پورے نظر آتے تو آپ اتنا اتنا پرفلت ہو جاتے ہو خوش ہو جاتے ہو اس زون میں چلے جاتے ہو کہ اب تو میں سٹار بن جاؤں گا اب تو یہ ہو جائے گا تو ویسا میں فیل کر رہا تھا لگ بگ ایک مہینے تک ویسا ہی فیل کر رہا تھا شمبو کے بات میرا آپ سے جاتے جاتے آخری سوال آپ شمبو کی چل لائنیں سنائی وہی جوش کے ساتھ وہی انرجی کے ساتھ بالکل بالکل ضرور اور بولے ناس کے ساتھ تو سپیشل کنیکشن ہے تو اس گانے کو تو میں ہمیشہ پورے دل سے اور پورے جوش سے گاتوں تو یہ رہا آپ کے لئے الگ الگ ہے نام تیرے پر کام ہے تیرہ ایک ہاتھ جو سب نمن کرے سب کرے رودر و بشیت بولے کا جو دھیان کرے وہ کام کرے ہے نیت دیو کے ہے دیو ہمارے ہر ہمار ہمارے ہمارے سب تکر یوگی پڑھو ملتا بولن شمگو شیب شنکر تیری بھاکتی ہے اندی بھلتا سدھیر جی آپ سے جڑنے کے لیے بہت بہت دھنواد تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھنواد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ساون کا مہینہ چلنا ہے مہادیو کا پورا یہ مہینہ چلنا ہے اگست کا مہادیو کا نام لیتے ہوئے ہم بیدائی لیتے ہیں آپ سے جائے مہاکار جائے مہاکار یہ تھے ہمارے ساتھ بولی وڈ سنگر سدھیر یا دوانشی جنہوں نے اپنے فلمی کریا اور حال ہی ریلیز ہوئی فلم کیک میں گائے ہوئے گانے کو لے کر انہوں نے ہم سے کھل کر بات آج کے لیے بس اتنا ہی نمشہ موسیقی موسیقی موسیقی